بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں درزی آن لائن کی جانب سے ماسٹر کاسم آپ صاحب کا بھائی جی تو ویورز آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں یہ ایک بہت پیارا گلے کا ڈزائن ہے یہ کپڑے کی فریل بنا کے ساتھ لیس لگا کے گلس لائی کیا ہوا اس کی میں آج آپ کو کٹنگ اور سٹیکنگ سکھاؤں گا ویڈیو پوری دیکھئے گا ورنہ سمجھ نہیں آئے گی چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہمارے گلے کا سائز ہے اوپر سے آٹھ انچے کراس ساڑھے آٹھ تیار آئے گا ہمارا گلہ لارج سائز کمیز ہے ہماری یہ میں نے بکرم اس طرح سے ڈبل کر لیا یہ اوپر سے چار انچے پہ نشان لگاؤں گا کراس ساڑھے آٹھ پہ نشان لگاؤں گا اس طرح سے اب وی شیب میں یہ ہماری گلے کی فرض کریں تیاری ہے اب فریل کے لیے سوہ انچ چڑھائی میں ہماری فریل ہوگی یہ اوپر سے میں نے اٹھارہ انچ نشان لگا لیا یہ سوہ انچ میں گلے کے باہر نشان لگا رہا ہوں جو ہماری فریل ہوگی اسی طرح یہ نیچے تک سوا سوا انچ پہ نشان لگا کے یہ نشان لگا کے میں کٹنگ کر لوں گا ادھر ہماری فریل آ جائے گی جو میری بہنیں میرے چینل پر نئی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آدھی انچ کا کٹنگ کر لیں کیونکہ یہ گلے کے اوپر ہی ہم نے چپکا آ کے اس کو پلٹی نہیں کرنا ہم نے اس طرح سے آپ نے سائز پورا کر لینا ادھر ہماری تیاری ہے ساڑھے آٹھ کراس گلہ تھا ہمارا اس طرح آپ نے گلہ پورا کر کے اوپر سے آپ نے کٹنگ کر لینا دونوں سائیڈیں اس طرح برابر کر لیں آپ یہ میری شیٹ ہے لائننگ والی شیٹ ہے یہ اوپر سے چار انچ میں نے گلے کی تیاری رکھی یہ ہمارا فریل کا سوا انچ یعنی کہ یہ ہمارا ٹوٹل سوا پانچ تک ہو گیا یہ دیکھیں سوا پانچ انچ ہمارا ٹوٹل ہو گیا ادھر ہم بکرم چپکائیں گے یہ میں نے کھول لیا اس کو یہ سینٹر میں میں نے ایک سلائی لگا لی ہوئی ادھر میں ایک نشان لگا لوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ہمارا سینٹر ہے ادھر گلہ چپکائیں گے اس طرح سے ویورز گلہ چپکا گے کیونکہ میری یہ ڈبل کمیز ہے لائننگ والی تو میں ایک سلائی لگا کے پھر اس کو کٹنگ کروں گا اگر آپ کی سنگل کمیز ہے تو آپ ویسے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں میں ادھر ایک سلائی لگاؤں گا پہلے بکرم کے ساتھ ساتھ پھر میں یہ دو کپڑے ہیں نا اسی لیے سلائی لگا کے میں کٹنگ کروں گا یہ میں نے سلائی لگا لی یہ دیکھیں یہ سلائی نظر آ رہی ہے آپ کو سلائی لگا لی میں نے اب میں اس کو آدھی انچ دباؤں چھوڑ کے بکرم کے ساتھ ساتھ کٹنگ کر دوں گا نیچے دو کٹ لگا دیں گے بلکل بکرم کے ساتھ یہ دیکھیں داگانہ کٹنگ ہو بس اس طرح اب میں ہلکا سا شاور لگا آکے اس کو پریس کر لوں گا جو ہمارا آدھی انچ کپڑا تھا وہ بکرم کے بلکل ساتھ رکھ کے بٹھا دیں گے اس کو یہ تو ویورز یہ ہمارا بیٹھ گیا اب گلے کے اندر فریل لگائیں گے اس جگہ ہماری فریل لائے گی اس طرح نیچے تک ادھر سے اس طرح اب فریل بڑھائیں گے ویورز یہ فریل کے لیے میں نے کپڑا تین انچ چھوڑائی میں لیا سوا کے انچ چھوڑائی فریل تیار کریں گے فریل کی لمبائی کا کپڑا میں نے پچپن پچپن انچ کے دو پیس لیے اسی طرح نیچے رف کپڑا بھی میں نے سیم اسی طرح ہی لیا تین انچ چھوڑائی میں اور پچپن انچ لمبائی میں دو پیس لیے میں نے فریل کے لیے اور سیم اسی طرح ہی نیچے لگانے کے لیے پلٹی کرنے کے لیے یا مگزی شو کرنے کے لیے میں نے رف کپڑا وائٹ لیا اب میں اس طرح سے آدھے پیر کا دباؤ لے کر سلائی لگا رہا ہوں یہ میں نے سلائی لگا لی اسی طرح آپ دوسری سلائی لگا لیں سلائی لگانے کے بعد اس کو پریس کر لیں گے یہ اب مگزی ایک ستر کی مگزی شو کر لیں اس طرح آپ سلائی لگا لیں گے یہ ہماری مگزی شو ہو جائے گی جو میری بہنیں میرے چینل پر نئی ہیں ان سے میری گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھانٹی کا بٹن دبا دیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں لائک میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا ہماری ہونس لافدائی ہو جاتی ہے یہ ہماری پائپنگ کمپلیٹ ہو گئی اب یہ دیکھیں سوہ انچ چڑھائی میں نشان لگا لیں گے ادھر سلائی لگا کے ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر لیں گے جتنی آپ کو فریل چاہیے اگر آپ دیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیڑھ انچ بھی کر سکتے ہیں میں سوہ انچ تیار کروں گا کیونکہ میں نے گلے کا حق سوہ انچ نکالنا ہے یہ ہماری سلائییں لگ گئی ہیں ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سوہ انچ ہماری یہ تیاری ہوگی آدھی انچ اس طرح سے دباؤ آ جائے گا ہمارا اب اپنی طرف کو اس طرح سے آپ نے پلیٹ بٹھا لینے ایک پٹی کے اس طرح آئیں گے جو دوسری پٹی ہے اس کے اس کے اپوزیٹ بیٹھیں گے یہ ہمارے ایک پٹی کے پلیٹ کمپلیٹ ہو گئے یہ دیکھیں سوہ انچ چڑھائی جو ہم پہلے سلائی لگائے تھی اسی سلائی کے اوپر ہم نے سلائی لگا لی یہ پوڑ آئین چڑھائی ہے سوہ انچ چڑھائی ہے ہماری پلیٹ کی اب جس طرح ہم نے پہلے پلیٹ اس سائیڈ کو بٹھائے اب دوسری سائیڈ کو بٹھا دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس سائیڈ کو بٹھائے تھے یہ میں دوسری سائیڈ کو بٹھا دیں گے یہ اس طرح پھر برابر آئیں گے یہ پلیٹ ہے ہمارا ہی کمپلیٹ ہو گئے ہلکی سی پریس کر کے اب اس طرح ہمارا گلے کے اندر لگیں گے یہ اس طرح گلے کے اندر سلائی لگائیں گے نیچے میں نے فریڈ رکھ لی ہے اس کے اوپر لیس اور اس کے اوپر میں دکمیز کے اوپر ہم نے بکرم چپکایا اور رکھ کے میں سلائی لگاؤں گا ایک ہی سلائی کے ساتھ تینوں چیزیں ہماری اٹیج ہو جائیں گی اگر آپ کو مشکل لگ رہا تو آپ فریڈ کے ساتھ پہلے لیس اٹیج کر لیں بعد میں کمیز کے ساتھ اٹیج کر لیں اب اسی طرح دوسری فریل پلیڈ اوپر سے نیچے کو بیٹھیں پلیڈ کے برابر پلیڈ کر لیں آپ اس طرح سے دیکھیں دونوں سائڈوں کے پلیڈ ہمارے برابر آ رہے دیکھیں 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 یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی اب گلے کے اندر کپڑا لگا لیں گے یہ دیکھیں گلہ اوپن ہے اب اس طرح یہ ڈبل کپڑا اس طرح سے رکھ کے ایک ادھر سلائی لگائیں گے اگر آپ کو مشکل لگ رہا تو آپ پہلے کومن پینے لگا سکتے ہیں کومن پینے لگا کے سلائی لگا کے بعد میں کومن پینے اتار لیں مجھے ایزی ہے مجھے کوئی مشکل نہیں ہے تو میں ویسے ہی سلائی لگا دوں گا نیجے ویورز سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی نیجے ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور میرے چینل کا بھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ